رمضان الکریم جو ہیڈ آف آرگنازنگ کمیٹی ہیں میمن نیوز سے آپ دونوں کو خوش آمدید جی جناب کیسے آپ لوگ رمضان کیسے جا رہے ہیں ہم لوگ ماشاء اللہ سے رحمت سے مقفرت کیسے کی طرف بڑھ رہے ہیں اچھا آپ سے سوال ہے آپ سے سوال ہے پہلے میرا عبد امین چاندیو آپ سے کہ میمن نیوز جو آپ کی کمیٹی کا چینل ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان سے فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بسیکلی جب میمن نیوز کا اس کی اوپننگ ہوئی تھی اور اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ایک زبان کے اس پہ تھا کہ میمن زبان جو تھی وہ ہم تک تو میری عاصی بھائی ایج تک کے لوگوں تک تو تھی اس کے بعد چاہے وہ ہمارے بچے ہوں چاہے جو بھی مطلب ینگ جنریشن جس کو ہم کہیں گے جو آج کل مطلب ایجوکیشن میں بہت ہیں ماشاء اللہ ہمارے میمن بچے کافی ہوں لیکن وہ زبان جو تھی نا وہ ایک طرح سے ختم ہوتی جا رہی تھی تو ایسا ایک خشہ بھی ابھی تک ہے ظاہر ہے کہ ایک وقت آتا کہ پھر یہ بولنے والا پھر وہ بچے ایک تساب سے شرم محسوس کرنے لگے تھے تو اس پہ پھر فرید بھائی سے ڈسکس ہوئی تھی اور جب یہ آسیب بھائی بھی ساتھی تھے یہ ٹیم بنی اور انہوں نے ہم سب نے ایک بیڑا اٹھایا کہ زبان کو فروغ دیں گے تو آج آپ ہمارے چینل پہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مذہبی حوالہ ہو چاہے چودہ اگسٹ ہوتی ہے تو جشن آزادی کے حوالے ہو گئے رمضان ہو گیا ربیل اول ہو گیا آپ کے جو ہمارے جو بھی ایسے کرونا کے معاملات آئے تو اس پہ ایس او پیس کو فالو کرنے کے حوالے سے مہمان آئے بہت طریقے سے مطلب ہر طرح سے میمن نیوز نے اپنی زبان کو بچانے کے لیے میمن زبان کو اور اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے اچھا چونکہ ایک زبان ایک لینگویج کے فروغ کے لیے آپ نے کام شروع کیا تھا اور پوری دنیا گندر میمن بستیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں میمن بستیں سب کی میمنی ایک ہی طرح کی ہے یا اس میں بھی فرق ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو بڑے سیکٹرز ہیں جیسے ایک ہماری اکھائی کمیونٹی ہے پھر باتوا کمیونٹی ہے حالاری کمیونٹی ہے تو کچھ اس میں ورڈنگ کا تھوڑا سا چینجز ہے لیکن جو اگر میں میں دوراجی کمیونٹی بلانگ کرتا ہوں تو اگر میں کسی حالاری سے بات کروں گا تو وہ سمجھ جائے گا سمجھ جائے گا نائنٹی ایٹ پرسن نائنٹی نائن پرسن سمجھ جائے گا ایک پرسنٹ وہ سمجھ جائے گا کہ ان کے اس میں کمیونٹی میں کیونکہ ہماری تقریباً ستاون میمن جماعتیں جو فیڈریشن میں رجیسٹرڈ ہیں ستاون جماعتیں پورے پاکستان سے جو میمن فیڈریشن میں رجیسٹرڈ ہیں ایسی بھی ہوں گی جو رجیسٹرڈ نہیں بھی ہوں گی تو ظاہر ہے اتنی کمیونٹی لیکن اس میں بڑی جو کمیونٹی جو گینی جاتی ہیں ان میں کئی زبان میں تھوڑا سا ویڈنگ میں فرق لیکن وہ کوئی وہ نہیں ہے جب اور ہم فیڈریشن میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں ایٹر ٹائم آپ سمجھیں پندرہ بیس جماعتوں کے نمائند ایک ایک بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تو پوری دنیا میں تقریبہ نہیں سائی لیکن آپ جب لنڈن اور وہاں جاتے ہیں تو اس میں میمن اور گجراتی لینگویج مل جاتی ہے وہاں بھروج کے لوگ ہیں لنڈن میں وہ بھروج ہی کہلاتے ہیں اس میں وہ دونوں زبان وہ بھی بڑی میٹھی زبان لگتی ہے جب اس میں گجراتی کا وہ مکس اپ آجاتے ہیں تو ایک بڑا بڑی افریقہ میں توڑا سا فرق ملے گا لیکن اوورال یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے آپ کو کوئی وائس میسیج اگر بار سے اگر آپ کی صرف پاکستان تک ہے یا پورے ورلڈ وائیڈ ویورشپ ہے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اب ہم آرام آرام سے یہ جو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے تو سیٹلائٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں مجھے سے انہوں نے ڈسکس کیا تھے انٹرنیشنل روپے آپ مجھے کروا رہے ہیں ماشاء اللہ سے جی بالکل بالکل ایسا ہے نہیں نہیں بہت اچھی بات ہے جی آپ بھی کچھ بتائیے سف صاحب کیا اور سلسلے چاہتے ہیں رمضان میں رمضان میں تو ابھی یہ ممن فیڈیشن میں نات کمپیٹشن بھی کروا رہے ہیں آچھا لاسٹ ہیئر انہوں نے ہمارے ساتھ میل کے میں جو سے بتایا تھا اون لائن نات کمپیٹشن ہم نے کروایا تھا کوورٹ کی وجہ سے ایسا پیس تھی تو وہ ہو نہیں پایا فیزیکلی تو ابید بھائی نے مشورہ دیا کہ ہم اس سال روکتے نہیں ہے پروگرام کو ہم آن لائن کی کوشش کر دیں کیونکہ ایک بوم چلا تھا ہر آدمی آن لائن کی طرف جا رہا تھا تو ہم نے کوشش کی اور اس میں کافی اتکم کامیاب بھی رہے باہر سے بھی رجیشن پھر ان کو بولنا پڑا کہ نہیں ہے پھر انہوں نے بچوں نے ویڈیوز پر انہوں نے کر رہے تھے نا آوڈیشن سارے کیونکہ وہاں بلانا جمع کرنا یہ تو پچھلے سال کوزیشن ہی نہیں سب نے ویڈیوز بنا بنا جب آپ نے انٹرنیشنل کا پوچھا تو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں سے بھی سارا گھنٹی ہو اچھا آل پاکستان میں من فیڈریشن مذہبی پروگرام بالخصوص رمضان میں کس طرح کے انتظامات اور پروگرام کا انقاط کرتے ہیں آپ لوگ کی اپنی کمیونیٹی کے حوالے سے وہ کچھ ذرا بتائیے گا یہ رمضان تو آپ نے ایک وہ لگا دیا لیکن ہمارا سب سے پہلے تو شبہ میراج جب آتی ہے ستائیس رجب بلکل اس میں اویس قادری صاحب جو ورلڈ فیمس سناکو ہیں وہ ہر سال میمن فیڈریشن میں ہی شبہ میراج کے حوالے سے کرم فرماتے ہیں اور آتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے یہ دو سال معاملات بیماریوں کے چلے اور پھر ظاہر ہے پانچ چار پانچ ہزار آدمیوں کو آپ وہ نہیں کر سکتے تو وہ پروگرام ابھی ایک دو سال سے پرنڈنگ میں ہیں لیکن رمضان میں ہم بچوں کے کرت و نات کے حوالے سے ابھی وہ جا رہے تھے پروگرام کرنے تو آج وہ پھر میڈیا پہ سب دیکھ لیا کہ یہ جو ایس او پیز وغیرہ جلنے اور معاملات بھی کرونا کے سنائے کہ اللہ تعالی رحم کر دے رمضان کے صدقے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک بچوں کا ہم کرت و نات کا پورے پاکستان کا اینول پروگرام یہ کرواتے ہیں اور ایک زکاة یا اسی طرح کا کوئی ٹاپک لے کے ایک سیمینار کرواتے ہیں جو دونوں ابھی ہونے تھے اگلے ایک ایک عشرے میں دونوں پروگرام ہونے تھے اللہ کی جو مرضی ہوگی انشاءاللہ اس کو کسی مورم میں رب اللہ کسی بڑے مہینے میں لے جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی میمن فیڈریشن ہمارے پریزیڈنٹ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے تو آج آنا تھا شاید انہوں نے تو وہ پھر آپ کو اس کی ڈسکس اچھا نوجوان جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں جی نوجوان ہی لے رہے ہیں نوجوان لے رہے ہیں بلکہ منع کرنا پڑتا ہے وہ اٹھارہ سال تک کی ایج کے بچوں کا ہم وہ کرتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں کہ سر ہم تو چھے مہینے اوپر ہوگئے لیکن آپ لینے پہیں گے تو پھر حد ہی نہیں ہے مہاروز ایک لیمیٹ ہے دو ڈائیسو بچوں کو ہم آڈیشن کرتے ہیں ابھی کیا تھا ہم نے شابان کے لازد سندے کو تو ڈائیسو بچوں کا آڈیشن کیا جس میں چالیس سیلیکٹ ہوتے ہیں تو پھر جو بیچارے نہیں سیلیکٹ ہوتے تو پھر ان کے فون شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ٹریڈیشن چلا رہا ہے میمن فیڈیشن کا سالہ سال سے ابھی میمن نیوز پہ رمضان کے حوالے سے کیا ٹرانسمیشن آپ لوگوں نے مراتے ہیں رمضان کے حوالے سے الطاف و یعنی صاحب آئے تھے پچھلے دن حال کے پروگرام میں انہوں نے ایک بہت اچھا گلدستہ بنایا اور میرے خیال سے گیارویں ٹرانسمیشن آج شام کو ہوگی ہے اور ڈیلی ہو رہی ہے بلا ناغہ ہو رہی ہے اور اس میں ہماری میمن کمیونٹی کی جو شخصیات ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے جیسے ماشاءاللہ بھی نات سنی تو آپ کے بھی ناتکوان وگرہ تو ایسے ناتکوان کو بٹھا گیا اور ساتھ میں ایک میمن شخصیت ہوتی ہے اس حوالے سے پھر کلام بھی جو ہے میمنی زبان میں پڑے جا رہے ہیں وہ ہر کسی کو نہیں آتے ہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر وہ اٹھارہ بیس سال کا بچہ ہے تو وہ بولنے میں اتنا فریکوینٹ نہیں ہے تو پھر کلام میں لیکن جو پکے جیسے یوسف میمن صاحب مروم اللہ جنت نصیب میمنی کلام مارے ساجد بھئی ہیں ساجد قادری صاحب ہیں یہ میمنی کلام بہت اچھا پڑتے ہیں صدیق اسماعیل صاحب پڑتے ہیں جو سینئر میمن صنافہ ہیں اوگیز بھائی خود جو ہیں ماشاءاللہ میمنی کلام اوگیز بھائی تو کوئی بھی زبان میں ماشاءاللہ بھائی نے نواز ہے اللہ پاک ان کے اور برکت دے تو میمنی زبان میں بھی ہوتے ہیں اور دیگر زبانوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ